اسلام علیکم بائیکرز ویلکم ٹو یو ایم ولوگز سو بائیکرز آج ہمارے سامنے جو بائیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے یامہا وائی بی ون ٹو فائف زی یامہا وائی بی ون ٹو فائف زی کا جو ابھی دو ہزار اکیس موڈل ہے اس کا میں آج آپ سب کے لئے ریویو لے کر آئے ہوں میں نے سوچا کیوں نہ اس کا پہلے میرے کیونکہ اس چینل کے اوپر اس کا ریویو نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا پہلے اس کا ریویو کر لیں اس کے بعد اس کا جو نیا موڈل ابھی آنے والا ہے اس کا ریویو کریں گے اور دونوں کو پھر کمپیرزن کر لیں گے دونوں کا تب آپ کو پروپر لی پتا لگ جائے گا کہ فرق دونوں بائیکز میں کیا کیا آئے تو آج ہم اکیس موڈل کا ریویو کریں گے اس کے اندر میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا اس بائیک کے اندر کیا کیا آویلیبل ہے اور کیا کہ ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ پرائیس کی بات کریں گے سو بائیکرز بینہ ٹائی ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو بائیکرز سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بائیک کے میٹر کی تو اس بائیک کا میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میٹر کے اندر آر پی ایم سپیڈو میٹری فیول گیج ٹرپ میٹر گیر انڈکیٹر آپ کو یہ تمام فیچرز اس کے میٹر کے اندر اویلیبل ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہم اسیمبلیس کی طرف آ جائیں تو ریڈ سیٹ کے اوپر بائیک کے اندر کیل سوچ مسنگ ہے اس کے اندر آپ کو ہیڈ لائٹ آن آف اور سیل سٹارٹ ملے گا لیف سیٹ کے اوپر اس میں ہیڈ لائٹ ہائی لو انڈکیٹس لیفت رائٹ اور ہون اویلیبل ہے اس میں ڈیپر اور کیل سوچ مسنگ ہے جس کی کمی ابھی تک بہت سے لوگوں کو فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ اب آتے ہیں اس کے فرنٹ کی طرف تو فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈکیٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فرنٹ شاکس کی بات کریں تو بائیک کے جو فرنٹ شاکس ہیں وہ ٹیلس کوئی فاکس ہیں بائیک کے فرنٹ شاکس فرنٹ جو سپائک کا ٹائر ہے وہ ٹو پائنٹ سیونٹی فائیو بائیک ایٹین کا فرنٹ ٹائر ہے ایٹین انچ کے سپائک کے اندر آپ کو فرنٹ پر سپورک رنز مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو فرنٹ پر جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ڈرم بریکس مل جائیں گی ٹینک کی بات کریں تو اس بائک کا جو ٹینک ہے وہ تھرٹین لیٹرز کا ٹینک ہے اس کا اور اس کی جاب کو پیٹرول لیوریج مل رہی ہے کمپنی کہتی ہے کہ پیٹرول لیوریج یہ بائک دے گا فورٹی فائیو لیکن جو آنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بائک کس طرح چلاتے ہیں آپ کو بائک تیس سے پینتیس بھی ایوریج دیتے ہیں آپ کو بائک پچاس تک بھی ایوریج دیتے ہیں اب یہ بائک کی کنڈیشن اور بائک چلانے والے بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر اس کی سیٹ کی بات کریں تو اس بائک کی جتنے بھی ون ٹو فائف سیزی گڑی گری کے بائکس ہیں ان میں سب سے سوفٹ اور سب سے بہتر سیٹ اس کے اندر لگائی گئی ہے اب اگر انجن کی طرف آجیں تو اس بائک کا جو انجن ہے وہ فور سٹوک سنگل سرنڈر اور ہیڈ کیم شیفٹ انکلوڈنگ بیلنسر شیفٹ اس بائک کے اندر آپ کو بیلنسر شیفٹ انسٹال ملے گا اور بلکل بھی بابریشنز نہیں ہے اس بائک کے اندر کمفورٹیبل بہت آئے بائک اس کے علاوہ اگر ہم اس بائک کے بور این سٹوک کی بات کریں تو 54 ایم اس بائک کا بور ہے 54 ایم ہی اس بائک آپ کو سٹوک ملے گا 10.0 ریشو 1 اس کی آپ کو کمپریشن ریشو مل جائے گی اگر اس کے گئر ترسمیشن کی بات کر لیں تو اس بائک کے اندر آپ کو 5 گئر ترسمیشن مل رہا ہے اور تمام گئرز باقی آگے کی طرف لگتے ہیں اگر آپ پرانے موڈل یوز کرتے ہیں تو پرانے موڈل میں پہلا گئر آگے اور باقی گئرز پیچھے کی طرف تھے لیکن 2019 موڈل کے بعد اس کے جو گئر شفٹنگ تھی وہ چینج کر دی گئی تھی اس کا گئر شفٹنگ پیٹرن فارورڈ کر دیا گیا تھا تو کافی پاکستانیوں کے لئے بہت ایزی ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد اگر ہم اس کی بیک سائٹ پر آجیں تو اس بائک کی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائٹ پر آپ کو ایک خوبصورت سی بیک لیٹ مل رہی ہے اس کے اندر آپ کو بیک پر سنگل بلب مل جائے گا اس بائک کے اندر بیک پر پلاسٹک کا مٹ گارڈ آویلیبل ہے اگر اس کے بیک ٹائر کی بات کریں تو اس بائک کا جو بیک ٹائر ہے وہ نائنٹی بائی نائنٹی کا بیک ٹائر ہے اس بائک کے اندر آپ کو بیک پر سوئنگ آم شوکس مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو بیک پر ڈرم بریک ملے گی سو گائز اگر اس بائک کی زرہ ڈیمنشنز کی بات کر لیں جس میں آپ کو لینٹھ ملتی ہے نائنٹین ایٹی ایم ایم اس کی ویٹھ ہے سیون تھرٹی فائی ایم اس بائک کی جو ہائٹ ہے وہ ہے ٹین فورٹی فائی ایم ایم اس بائک کے آپ کو ڈرائی ویٹ بتا جاتا ہوں سیمپل تو اس بائک کا جاب کو ابھی اوورال ویٹ مل رہا ہے وہ ہے ایک سو اٹھارہ کیجی سو بائکرز اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس بائک کے اندر آپ کو کیا گئے چیزیں اچھی مل رہی ہیں کیا گئے چیزیں بری مل رہی ہیں تو اس میں سب سے پہلے بینیفٹس کے اوپر آتے ہیں تو بینیفٹس میں آپ کو سب سے پہلے کمفرٹ لیول کا بینیفٹ مل رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات اگر آپ نے بائک پرچیز کرنا ہے ایک تو آپ فیملی یوز کے لئے بائک چاہتے ہیں سب سے پہلی بات دوسری بات اگر آپ فیملی یوز کے لئے بائک نہیں چاہتے لیکن آپ کو ایک کمفرٹیبل چیز چاہیے تو آپ وائبیزی کو بائک کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وائبیزی کے اندر آپ کو اوورہیٹ کیمپ شفٹ انجن مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلنسر شیف بھی انسٹالڈ ہے اس انجن کے اندر جس کے وائیسے وائبیریشنز تو بائک بہت ہی کم پروڈیوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیٹرول ایوریج کا مسئلہ نہیں ہونے والا کیونکہ اس بائک کی جو پیٹرول ایوریج ہے وہ بہت اچھی ہے بیسیکلی ڈیپینڈ تو کرتے ہیں کہ آپ پیٹرول ایوریج نکال سکتے ہیں بائک سے یا نہیں کیونکہ بائک کو اگر آپ پروپرلی منٹین رکھیں گے بائک کو اگر آپ صحیح طرح چلائیں گے تو بائک آپ کو اچھی ایوریج دے گا ورنہ بائک آپ کو اچھی ایوریج نہیں دے گا یہ سیمپل سی بات ہے کمپنی تو کلیم کرتی ہے 45 کلومیٹر پر لیٹر ایوریج لیکن یہ بیسیکلی ڈیپینڈ آپ پہ کرتے ہیں کہ آپ بائک کو منٹین کیس طرح رکھتے ہیں اور اگر آپ اپنے چلانے کے طریقے کو بہتر رکھیں گے تو آپ کا بائک جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس بائک کی پینٹ اینڈ بل کالٹی کی اگر بات کر لیں تو اس کی پینٹ اینڈ بل کالٹی بھی بری نہیں ہے پینٹ کالٹی بل کالٹی اس کی بہت اچھی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ٹائرز کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو ایک بینفیٹ مل رہا ہے اگر آپ دوسرے بائک کو کمپیر کریں اس بائک کے ساتھ تو جس طرح کے آپ کو ٹائرز مل رہے ہیں اس بائک کے اندر اس طرح کے ٹائرز ابھی کسی اور ون ٹو فائف کے اندر اویلیبل نہیں ہے بات سوائے یامہ کے کیونکہ یامہ کے جو بائک سامن میں تو ٹائرز ہیں اس طرح کے لیکن اگر آپ یامہ کو چھوڑ کے باقی کمپنیز کے دیکھیں تو باقی کمپنیز میں اس طرح کے ٹائر اویلیبل نہیں ہیں جس طرح کے آپ کو یامہ وابی زی کے اندر مل رہے ہیں تو یہ بھی ایک بینفیٹ میں کاؤٹ ہوتا ہے اس کی پینٹ اینڈ بل کالٹی جو میں نے بھی آپ کو بتائیے وہ بھی بینفیٹ کے اندر کاؤٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے اس کے گئر باکس کی سموتھنیس اس بائک کا جو گئر باکس ہے وہ بہت سموتھ ہے میں نے اس بائک کو پرسنلی چلائے ہوئے اور اس بائک کا جو گئر باکس ہے وہ بٹر سموتھ ہے جب یہ بائک لانچ ہوا تھا سوری جب یہ بائک 2019 موڈل کے بعد اس کے موڈلز جو آئے تھے جن میں انہوں نے گئر شیفٹنگ پیٹن چینج کیا تھا تب سے انہوں نے جو گئر باکس تھا وہ بھی بہت سموتھ کر دیا تھا اگر آپ نے وائی بی زی رکھا ہوا ہے بھی 2018 موڈل یا 19 موڈل اور اس کے بعد آپ نے ابھی 20 موڈل لیا ہے تو آپ کو واضح فرق لگے گا کہ دونوں بائکس کے اندر جو دونوں موڈلز ہیں بسیکلی ان میں گئر شیفٹنگ کا بہت زیادہ ڈیفرنس آیا ہے کافی ایزلی گئرز نکل رہے ہیں اور گئرز لگ بھی رہے ہیں تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ جو مل رہا ہے وہ ہے روڈ گریپ کا آپ کو روڈ گریپ والا ایشو نے ہونے والا ہے اس کے اندر سیڈ کا آپ کو اس کے اندر بینیفٹ مل جاتا ہے سیڈ بائک کی بہت کمفٹیبل ہے سیڈنگ پوزچر کا بھی آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے اس کا جو سیڈنگ پوزچر ہے وہ بہت زبدست ہے اگر آپ اس کو لونگ پہ بھی لے کے جانا چاہیں زیادہ لونگ نہ کریں آپ ایک گھنٹے کی رائٹ کر لیں یا دو گھنٹے کی رائٹ کر لیں آپ کے لئے بہت ایزی ہے ایک یا دو گھنٹے کی رائٹ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں کوئی ایشو بھی نہیں ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ اب اگر ہم ذرا برائیوں کی طرف آئیں تو برائیوں میں ایسی کچھ برائی تو نہیں ہے اس کے اندر کافی لوگ اس کی لک کو برا کہتے ہیں اب وہ بسیکلی اپینین کی بات ہوتی ہے کسی کو اس بائیک کی لوگ پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی اس کے علاوہ اب اگر بری باتوں کی طرف آئیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ وہ تو پھر لوگوں کو اپنوں پینے ہوتا ہے دوسری چیز ہے اس کے اندر فیچرز کی کمی فیچرز کی کمی ایسے کہ اس کے اندر آپ کو کیل سوچھ نہیں مل رہا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو ڈپر ہے وہ بھی انسٹال نہیں مل رہا اس کے بارکس اگر آپ دیکھیں سزوکی جیڈی ون ٹین ایس کو تو وہ اپنے بائیک کے اندر فیچرز پورے دے رہے ہیں جبکہ یامہا نے ابھی تک اپنے بائیک کے اندر فیچرز پورے نہیں دیئے کل سوچھ مسنگ ہے ابھی تک اس کے اندر ڈپر بھی مسنگ ہے تو یہ ایک بری چیز ہے اس کے اندر تو یہ چیز جو ہے میں کہتا ہوں کہ جو نیو مورڈلز ہیں ان میں ان کو لازمی کل سوچھ اور ڈپر یہ دونوں چیزیں لازمی ایڈ کرنے چاہیے تو میری نظر میں یہ دو فلوز ہیں ابھی تک اگر آپ کی نظر میں کوئی فلو ہے تو آپ لازمی کومنٹ کر کے مجھے بتائیں ہو سکتا ہے میں کچھ بھول رہا ہوں تو کچھ آپ کو بینیفٹس بھی میں نے بتا دیئے ہیں فلوز بھی بتا دیئے ہیں اب ہم اینڈ میں بات کرتے ہیں پرائیس کی تو ابھی جو اس بائیک کی لیٹس پرائیس چل رہی ہے وہ ہے دو لاکھ ایک ہزار روپے یہ بھی میں نے سیمپل وای بی زی کی پرائیس بتائیے آپ کو سیمپل یامہ وای بی ونٹو آف زی جس کے اندر ڈسپریک نہیں ہے جس کے اندر صرف سپاکریمز ہیں اس کے آپ کو پرائیس مل رہی ہے دو لاکھ ایک ہزار روپے اور اگر آپ اس کے سپیچل ایڈیشن ورجن کی طرف جائیں مطلب اس کے اگر آپ ڈی ایکس ورجن کی طرف جائیں تو اس کا جو ڈی ایکس ورجن ہے اس کے آپ کو پرائیس مل رہی ہے دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے سبائکرز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر میں نے کچھ کمی بتائی ہے یا کچھ بینفٹ زیادہ بتا دی ہیں تو آپ ہائی لائٹ اس چیز کو ضرور کریں اور مجھے کومنٹ سے بتائیں اس کے علاوہ ایک اور بات کہ یامہ وابی ونٹو فائف زی کا جو دو ہزار بائس موڈل ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے یامہ نے لانچ کر دیا ہے لیکن ابھی تک شورمز پر اویلیبل نہیں ہے تو شورمز پر جیسے اویلیبل ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی ریویو جلدہ جلدہ آپ کے لئے لے کر آوں گا اور پھر ہم دونوں بائکس کو کمپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ بیسیک فرق کیا کیا ہے سو بائکرز یہ تھے میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے دن ملقات ہوگی تب تک کے لئے لافز